مزدد خواتین اوزاد میں ہوں ندیم ندوی اور آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جیت آسٹریلیا کا فائنل ایپیسوڈ یعنی آج فائنل ہے آج یہاں سے کوئی ٹی وی جیت کر جائے گا ان تینوں میں سے وہ تین کون ہے بھی آپ کو ملواتے ہیں ان سے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیونکہ بزائرہ ہم اتنا مہنگا ٹی وی دے رہے ہیں یہ نام میں میں چاہوں گا اٹلیس دو سو لوگ تو ہمیں برائی راز دیکھیں پچاس ساڑ لوگ دیکھتے ہیں اس میں مزا نہیں آتا دو سو لوگ آئیں گے پھر ہمیں بھی پروگرام کرنے میں مزا ہے گائندہ تو کوشش کیجئے کہ تعداد نمبر کی بڑے تھوڑی اور ہماری جو کنٹسٹنٹ ہیں جو کھیلنے والے وہ بھی بڑی دور دور سے ہمیں ہیں ایک سیڈنیس ہیں ایک بینڈی گو سے اور ایک اپنا میلبن کی ہیں تو تینوں مختلف علاقوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آڈینس ہو جب کھیلنے میں مزا آتا ہے آڈینس نہ ہو تو پھر مزا نہیں آتا کھیلنے میں تو میں چاہوں گا کہ تعداد بڑا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس پروگرام کو جب آپ دیکھ رہے ہیں پرائمیر چل رہا ہے مجھے والو میں لیکن شیئر کیجئے آپ لنک کو شیئر کر سکتے ہیں جتنے زیادہ شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگوں میں ساتھ جڑیں گے جتنے زیادہ جڑیں گے اتنا زیادہ مزا گا اور پھر ریسپونسز بھی ہمارے اس نام کو مزید بڑا کرتے جائیں گے بھی ہم چھوڑا ٹی وی دینے زیادہ اتنے بڑے زیادہ انجز نہیں اس میں لیکن ظاہر ہے جب آپ کی تعداد بڑے گی ہمارے ریسپونسز دیکھیں گے تو یہ ٹی وی کا حجم بھی بڑھتا جائے گا اور پھر ہمارے کھیلنے والے بھی اس کو زیادہ انجوائی کریں گے تو یاد رکھیں شیئر کیجئے اس پروگرام کو جتنا زیادہ ہو سکے جیت آسٹریلیا کا فائنل ہے یہ آج اور ہمارے ساتھ اس وقت فائنل میں شامل ہیں شفق جعفری جنہوں نے لاسٹ اپیسوڈ جیتا ہے ارم زہرہ اس سے پہلے والے اپیسوڈ جیتنے والی اور ہمارا فرسٹ اپیسوڈ جیتنے والی کنول زہیب کیا سینے خواہ دین ہیں اسلام علیکم آج مجھے سمجھ میں آئے کہ خواہ کے ساتھ تین کیوں لگا ہوا ہے کیسے میں جوز کر رہی ہیں مدب کسی کے حوصلے پس تو نہیں ہوئے نا کسی کو کسی سے خوف تو نہیں ہے کہیں تو میں ان کا مائک بند کر دیتا ہوں مجھے شفق جعفری جنہوں پر مشتر کا قول ہے آپ کے کہتے ہیں کبھل میں آنے کے رہی ہوں کہ میں ہاننے کو تیار دیں میں نے مجھے ہرا دیں کمال زہیب کنے ہاٹ فیورٹ سمجھتے ہیں اس وقت آپ کنے ہاٹ فیورٹ سمجھتے ہیں اس وقت کنے ہاٹ فیورٹ سمجھتے ہیں اس وقت یہ ہونا چاہیے ہوسلا آپ تینوں کے لئے نیک تمن نائیں پروگرام شروع کریں شکریہ پہلا راؤنڈ آپ کو پتا ہے ہمارے دوستوں دیکھنے والوں پہلا راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا ایمیج راؤنڈ چلتے ہیں اپنے ایمیج راؤنڈ کے طرف تیار ہوں میں تیار ہوں پکی بات نا پہاڑ کی تصویر میرے سامنے لا کے نہیں بول یہ تصویر ایسی ہے کمل کے آپ چکر آ جائیں گی میں گیرنٹی دے رہا ہوں آپ تصویر آپ کے سامنے ہے مزارے قائد کراچی منارے پاکستان لاہور جنا پارک پنڈی یا پھر گانڈی گارڈن کراچی یہ مزارے قائد بھی نہیں ہے منارے پاکستان مینارے پاکستان مینارے پاکستان وہ دیکھیں پیچھے مینارز بنے ہوئے کچھ دیکھیں مینارے یہ میرے خیال مینارے پاکستان کی شیف مختبت کو بدھیں وہ ہم سوشل سٹلیڈیز میں پڑھے ہیں چل چھیک ہے میرے یہ جنا پاک پینڈی ہے جنا پاک پینڈی یہ گانڈی گارڈن کیوں نہیں ہوسکتا گاندی گارڈن ہے اسے کوئی پلرز نہیں ہیں اچھا 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 گاندی گارڈن نے پلرز نہیں ہے بات تو سیکھا رہی ہے یعنی مزارے قائد نہیں ہو سکتا مزارے قائد کا پارک بھی تو سکتا ہے جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں چودہ کس مانانے جاتے ہیں نہیں مزارے قائد جو ہے نا وہ ٹوم ہے تو اس کی شکل بہت ازاگ ہے ٹوم پہ تیشے ہونا دیکھیں جو کراتی سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجھے لگتے ہیں ہر دوسرے دن مزارے قائد سے بدرنا ہوتے کیونکہ وہ سینٹر آف دی سٹی ہے تیہی کہتا ہوں اس ماملے میں نہیں ہرا میری بہن کراچی میں دھون بھی تو پڑتی ہے دھون میں وہ مزار چھپ گیا یہ پلرز مظر آرے ہیں صرف جواب آپ کا ہے میں تو صرف مدد کر سکتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے جناب آر پنڈی یہ چیز میں نے دیکھی نہیں ہے تو پنڈی میں ہوگی اور پنڈی نہیں گئی اتفاق سے جناب آر پنڈی ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کمپیر اور کیا کہتا ہے مبارک جناب آر پنڈی آپ کو پتا تھا یہ اندازہ لگایا یہ پتا تھا منارے باکستان مزارے قائد نہیں ہے کراچی میں گاندی گارڈن میں جائی نہیں ہوگی گزریوں تو دیکھا ہے مگر آپ نے ایکسکلوزن کیا رہن ہے اچھا نہیں درہ خیبر پشاور رانی کوٹ ساری رانی کوٹ فورٹ سندھ یا پھر ران کوٹ فورٹ آزاد کشمیر درہ خیبر پشاور لک ان کر دوں لک ان کر دیں جلدی تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا آپ کو کہیں جانا ہے کیا اس کے بعد پروگرم کے بعد نہیں مجھے پتا نہیں ہے نا انسر مجھے تککہ ہی لگانا ہے اس لیے اچھا تککہ ہی لگانا ہے تو بس کہیں پہ بھی لگا دو لیکن پر دیکھنا یہ آپ نے درہ خیبر کیوں چوز کی درہ خیبر ایسا لگتا دیکھنے میں درہ خیبر ہاں ایسا لگتا ہوتا ہے اچھا ویسے میں لاہور فورٹ اور اس میں درہ خیبر کی بھی کنفیوز ہوں تھوڑی سی لیکن ٹائم لے لی جائے اب اپنا اگر کنفیوزن کوئی ہے تو تھوڑا سا سوچ یہ کہ لاہور فورٹ اگر کیوں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یا پھر درہ خیبر ہے تو کیوں ہے زوم کر سکتے ہیں اس کو کیا تھوڑا سا اس کو میں ایڈنگ کے دوران زوم کر سکتا ہوں لیکن اس وقت تک پروگرام ختم ہو چکا ہوگا چلیں پھر آپ بی پر لوگ کر دیں آپ نے کیا پوچھنا ہے اچھا تصویر کو زوم کرنا آپ نے یہ کہہ رہی ہیں آپ ہاں تھوڑا سا زوم کر سکتی مجھا ماملہ الٹا نہ ہو جائے کچھ نہ ہو آئی بھی ہو جائے تصویر پھر زوم سے بھی جائیں گے آپ تو کیا لاغ ان کریں آپ بی کو دن کر دیں بی کو لوگ کر دیں بی کو لوگ ان کرتے ہیں بی کو آپ نے کہا دروہ خیبر مجھے سمجھ میں نہیں آرہی کہ کس طرح دروہ خیبر ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کہا آپ کا حکم سراکھوں پہ لوگ ان کرتے ہیں دروہ خیبر لاہور فورڈ ام ساری ارم یہ لاہور فورڈ تھا جس کے درمیان آپ پھنسیویں تھی وہی جواب نکلا جس پہ آپ کا کم احتمال تھا لاہور فورڈ لاہور فورڈ اور رانی کوٹ فورڈ کافی ملتے جلتے ہیں دروہ خیبر کی بھی شکل کچھ ایسی ہی نکلتی ہے لیکن انفورچنیٹلی یہ لاہور فورڈ لاہور ہے خیر کوئی نہیں ہے پورا پروگرام پڑھا ہے انشاءاللہ اگلے راؤن میں آپ باؤنس پیک کریں گی مہاورے میں آپ پیز ہیں لیجے ہم اپنا اگلا کنٹسٹنٹ لیتے ہیں شفق جافری شفق جافری جی 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 یہ لیجے آپ کے سامنے ہم لاتے ہیں نئی ایمیج یہی والا لے آتے ہیں تو صحیح تھا شاہ فیصل مسجد روحانی مسجد پاکستان میری ٹائم میوزیم یا پاکستان مونیمنٹو ٹائم لینا ہے یا میں گئی وہ دن دن کی روشنی میں اچھا اب باتیاں بجھا دو اس کی میں آئی تھنگ سو ڈی ہے پاکستان مونومنٹو یہ ہی ہے پاکستان مونومنٹو لک ان کر دو کتنا عرصے میں لگیں گیا کافی سال ہو گیا اچھا لیکن میں کئی نلتی نہ کر دو نا روحانی مسجد دیکھی بھی آپ کی کیا روحانی مسجد روحانی مسجد پہ نہیں دیکھی نہیں دیکھی آپ کنفیوز نہیں مجھے وہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ شاہ فیصل موسک نہیں ہے چلے ٹھیک پاکستان ایر ٹائم میزیم نہیں ہے روحانی مسجد پاکستان اس میں ڈی اور ڈی میں میں کنفیوز ہو لیکن میں خواہد میں ڈی ہے ڈی ہے پاکستان مونیمنٹل کرنے ہیں ہاں اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی بازی مات نہیں ایر ٹائم میزیم نہیں ہے ہم جاتے ہیں ڈاکن پاکستان مونیمنٹ اور آپ کا جواب درست ہوئی بچیاں خوش نہیں ہو رہی ہیں اس وقت جی ہمارا پہلا رون یہاں پہ ختم ہوتا ہے خواتین ازراد اور دیکھتے ہیں ہمارے سکورر کے پاس کیا سکورر ہے اس وقت دس پوائنٹ پہ ہیں شفق جعفری دس پوائنٹ پہ ہیں کمل زہیب اور ارم زہرہ نے ابھی کھاتا نہیں کھولا ہے آئیے اپنے اگلرون کدھر چلتے ہیں اگلرون ہمارا مہاوروں کا ہے اور مہاورے میں یہ آپ کو پتا ہے پچھلے رون میں بڑا چھا کھیلے ہیں تینوں دیکھتے ہیں آج کون مہاورے کا رون جیتا ہے شفق آپ کے سامنے پہلا مہاورہ جس کی لاتھی اسی کی بھینس چار جوابات لاتھی سے بھینس پر ظلم بے جا طاقت کا استعمال طاقتور کے ہاتھ میں اس کی تقدیر یا پھر ایک لاتھی سے سب کو ہنکانا بڑے ملتے جلتے سے میننگز آپ نے کر لیے لیکن ہم جس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں تو کچھر سے پہلے جس کی لاتھی تھی اسی کی بحث ہوتی مجھے یاد ہے کہ کچھ پچھلا پروگرام اس میں بھی اپنے مہاورے کا ایمیسی طرح جواب دیا تھا آوے کا آوے ہی بگڑا ہونا یاد ہے لگتا ہے کہ ہمارے ملک پہر مہاورہ فیٹ بیٹ جاتا ہے مہاورہ فیٹ بھی تقدیر نہیں کر سکتے تو ایک کھوڑا سا جو آپ کے میننگز رکھیں نا کافی ملتے جلتے ہیں میں اے پہ جاؤں ہوں کہ بیجا طاقت تستعمال لیکن اگر جیسے دیکھا جائے لفظیمانوں میں تو یہ بھی طاقت طرف سے ہاتھ میں اس کی تدبی یہ بھی کافی حد تک جانا میچ کرتا ہے تو ایک ہی لاتھی سے سب کو ہنکنا ایک طرح سے وہ بھی کہیں نا کہیں پٹ ہوتا ہے لیکن جس کی لارکی اسی کی بہنس یعنی خود ہی لاتھی بھی ہاتھ میں اور اسی کی بہنس تو میں اے پہ جائیں گے اے پہ جائیں گے اے پہ جائیں گے اے طاقت اور سا ہاتھ میں اس کی تدبی ہم ہم دن یہ دوروں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے کافی حد تک ملتے جلتے لیکن اگر آپ فرق اس میں پہچان جائیں تو شاید آپ کا جواب درست ہو سکے ان دور میں کچھ فرق ہے کہیں نا کہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کنفیوز نہیں کر رہا آپ کو یہ نہ سوچھے گا کہ آپ کا صحیح ہو ایک اور آخری موقع وہی تمہیں کہہ رہی کہ دونوں کافی حد تک ملتے سی بھی ہو سکتا ہے ہاتھ میں اس کی تدبی میں کہاں سی پہ جائیں گے ہم سی پہ جائیں گی لیکن نیکس ٹائم آپ نے خیال رکھتا ہے یہ میننگس کافی ملتے ہوتے ہیں تو ہم سی پہ چلے جاتے ہیں سی پہ جاتے ہیں ہم شفق جعفری نے اپنا دیا ہوا جواب درست کیا ہے تاپتور کے ہاتھ میں اس کی تقدیر آئیے دیکھیں کمپیور کیا کہتا ہے لاک ان کر دوں ایک فنگر ٹپس کی وجہ سے آپ اچھی خبر ملنے والی ہے یا پھر آپ کا مسکراتہ و اچھارہ تھوڑا سا ماند پڑے گا یہ لیجئے تاپتور کے ہاتھ میں اس کی تقدیر ملتے چلتے ہیں ملتے چلتے ہیں لیکن اس میں یہ ایک ہے جس کی لاٹھی اس کی مسکرات یعنی اپنی تقدیر کے ساتھ بیجر تاپت کے استعمال اس کا کوئی اور مطلب نکل سکتا ہے لیکن یہ کہ تاپتور کے ہاتھ میں اس کی تقدیر یعنی جس کی لاٹھی اس کی مسکراتی بہت زیادہ اس سے زیادہ کلوز یہ ہے اچھا وہ آپ نے یہ چوز کر لیا اور نہ میں مجبورا ہمیں کہنا پڑتا چلیں ہم لیتے ہیں اپنا آگلہ کے مسئل ارم زہرہ جو ارم آپ کے سامنے بہت آسان ہے یقین کیجئے یہ مہاورہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اپنی زندگی میں یہ لیجئے ارم مہاورہ نہ رہے گا باز نہ بجگی باز جی ہے چار جواب آپ کے سامنے برائی کو جڑ سے ختم کرنا گانا بجانا سب غلط کام ہے باز ختم ہوگے تو بازری بننا بند یا پھر بازری سنتے وقت باز کی قربانی دے دیں بہت ایزی ہے بہت ایزی ہے لکن کر دیں چلی ہے دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط مبارک ہو بہت ایزی ہے آپ کھل میں واپس آ چکی ہیں اوکے کمل اس وقت ہمیں ساتھ کمل ہیں اور کمل یہ مہاورہ آپ کے سامنے بہت آسان مہاورہ ہے سر پکڑ لیں آپ ایکٹنگ کا باتیں مدھاکاری میں ماسٹر ہوتی ہیں آپ کو بتائیے آپ کو مجھے معلوم ہے آپ کو اس مہاورے کا مطلب معلوم ہے لیکن آپ آڈینس کی اٹینشن چاہتی ہیں اور پھر آپ اچانک آگے کہیں گے کہ یہ اس کا مطلب ہے تو لوگ کتنا خوش ہوں گے کہ اتنی محلس اکیلہ نہیں ہے ایکٹنگ تو میں نے آنسر سیکھ گئے اس میں کوئی شک نہیں مگر سچ میں یہ بشکل ہے میرے میں چار آنسر بڑھنا ہم اس کے کاج چھوٹا ہو یا بڑا بٹن کے مطابق ہونا چاہیے اپنے بٹن کا کاج خود بنانا چاہیے اپنا کام خود کرو تو اچھا ہوگا یا پھر مہاراجہ کیا جانے ہیں کام کاج کا مطلب اگر مطلب دیکھوں تو جو آپشن ڈی ہے اس کا زیادہ سینس بن رہا ہے تو اپنا کام خود کرو تو اچھا ہوگا ہم تو باقی دین کی طرف آپ نے دیکھنا بھی نہیں گیا نہیں مڑکے بھی نہیں دیکھ رہی میں سائیڈ میں کہتا تو مجھ سے ایک سائیڈ کے سینس کو برائٹ کریں چلیں لک ان کر دیتے ہیں دیکھیں آپ کی اس اسمت دبا دوں بٹن یہ وہ بٹن ہے جیسے ہونے انڈیا پاکستان میں جب کوڑ وار چلتی ہے نا تو اس پر وہ دونوں کے جو اٹومک اینرڈی والے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بٹن لے کے اس بٹن میں ہم انگلی رک دیں گے رک دوں بٹن پہ انگلی رک دیں یہ نہیں یہ آپ کا جواب درست ہوا اپنا کام خود کرو تو اچھا ہوگا آپ کاج مہا کاج جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے شاید یہ معاورہ نہ سنو پہلے یہ اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ ہم آپ کو نئے معاورے سکھا رہے ہیں تو آج سیکھیں کچھ اس پروگرام سے اگر کبھی آپ کسی کو کہنا چاہیں کہ اپنا کام خود کیا کرو بجائے اس طرح کہنے کے اس کو کہتے ہیں آپ کاج مہا کاج وہ بھی نہیں سمجھے گا آپ کی وجہان بچ جائے گی اچھا جی بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے تین راؤن مکمل ہوئے ہیں اس وقت دو راؤن ساری یہ ہمارے دو راؤن مکمل ہوئے اس وقت اور ہم اپنے آڈینس کو اپنے ساتھ اپنے ساری کنٹسٹنٹ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں چاروں آگئے ہیں آپ کو اس مہاورے کا مطلب معلوم تھا شفاق پہلے سنا تھے یہ مہاورہ آپ نے نہیں میں نے سینس لگا لیا تھا کہ آپ کاج مہا کاج یہ ہوگا لیکن میرا مہاورہ سب سے مشکل تھا کیونکہ مہاورہ مشکل نہیں تھا options بہت close تھے آپ کو مجھے مشکل دیا زہرہ آپ کو کیسا لگا مہاورہ یہ اس کا میں نے بھی سینس سے ہی اس کا لگایا تھا کہ اس کا ڈ ہوگا کیونکہ باقی تین کا سینس بنتا نہیں ہے آپ کو جو دیئے تھے وہ تینوں کا سینس نہیں بنتا تھا ایک ہی بنتا تھا تو آپ بڑی لگی نہیں ہے نہیں وہ سینس نہ بھی بنتا ہو تو اس کی میننگز مجھے پتہ دے option نہیں کیونکہ تو میں بتا دے چلے خیار بہرہ الحمدللہ تینوں نے صحیح جوابات دیا تو there's no hard feeling ہے okay الحمدللہ good alright اگلے راؤن کے ذرے چلتے ہیں خواتین وزات دوسرے راؤن کے اختتام پر score board ہمیں بتاتا ہے score کچھ اس طرح ہے شفق جعفری اس وقت 20 points پہ ہیں اور کول زوہیر بھی 20 points پہ اور ارم زہرا جو ہیں 10 points پہ so 10 points پیچھ ہیں جو کہ کسی وقت بھی یہ واپس آ سکتی ہیں اور برابری کر سکتی ہیں آئیے چلتے ہیں اپنے تیسے راؤنڈ کے ضرور جس میں ہم دو سوال پوچھیں گے ہر contestant سے ارم آپ کے سامنے پہلا سوال اس راؤنڈ کا کہ when did former prime minister Zulfiqar Ali Bhutto die Zulfiqar Ali Bhutto کا انتقال کب ہوا 4th April 1979 Zulfiqar Ali Phaansi کب دی گئی پھانسی کے بعد انتقالی ہوتا ہے پھانسی کے بعد کوئی لندن تھوڑی جاتا ہے when did former prime minister Zulfiqar Ali Bhutto die 4th April 1979 21st September 1980 6th July 1979 or 26th February 1979 it's a 4th April 1979 4th April 1979 4th April 1979 آپ نے گا lock-in کرنے yes اتنا زبردست تکہ کیسے لگا لیا آپ نے نہیں یہ تکہ نہیں تھا اچھے معلوم تھے آپ کو یہ معلوم تھا مجھے he was one of the most I would say dynamic prime minister of Pakistan in the history of our politics Zulfiqar Ali Bhutto مسلم بلوک بنانے کی بات بھی کرتے تھے زندگی نے موقع نہیں دیا محلت نہیں دی اب ہم میں نہیں ہیں اور ارم نے ایسے بتایا کہ پھانسی کی سزا انہیں ہوئی تھی ہم لوگ اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ صحیح تھی یا غلط تھی جو بھی ہے بیرا لیکن یہ ہے کہ یہ قوم ایک بہترین لیڈر سے محروم ہو گئی سو Zulfiqar Ali Bhutto کو آپ کہہ رہی ہیں کہ 4th April 1979 کو پھانسی دی گئی آئیے جواب چیک کرتے ہیں computer lock-in 4th April 1979 آپ کا جواب درست ہو 4th April 1979 کو یہ واقعہ پیش آیا آئیے آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں دوسرا سوال آپ کی سکرین پر کہ name the first mosque built by Muslims مسلمانوں پہلی مسجد کب بنائی کونسی بنائی مسجد نبوی مسجد نبوی lock-in کر دیں مسجد خوبہ مسجد نبوی مسجد نبوی مسجد نبوی کی طرف کیوں نہیں توجہ جاری ہے آپ کی دھیان جا رہا ہے مسجد نبوی یہ میں نے پڑھا تھا کہ مسجد نبوی مسجد نبوی پر مسجد نبوی سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر لکن کرتے ہیں جب اپنے بڑی لیا ہے ہم کون ہوتے ہیں آپ کو غلانے والے یہ لیجئے جواب لکن کیا اور مسجد قبار was the right answer تو آپ نے دو کے دو صحیح جواب دینی ہے اس وقت آپ دس وہ پیشلے آران کے ملا لینے تو تیس پوائنٹ سے پہنچ گئی ہیں well done well played in this round سبرا دست thank you شفاق جعفری شفاق جعفری آپ کے سامنے یہ سوال آپ کے سکرین پر when did president ziaudhak's plane crash now چار جواب آپ کے پاس ہیں 25 اگست 1990 sorry 1989 اور 17 اگست 1988 18 اگست اور 25 اگست 1988 یہ وہ دن تھا جب ہماری پاکستان کی top queen آرمی کی اس دنیا سے روسط ہو گئی اور وہی نہیں بلکہ امریکن سفیر بھی بہت بڑا سانیا تھا ہماری تاریخ کا کس دن یہ واقعہ پیش آیا مجھے پتا ہے تو میں options کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہوں کیونکہ جو ایک date ہے سیمٹین آگست کہ مجھے سکی یاد ہے کہ میرے ایک بہنوی ہے ڈاکٹر شکیل رزا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آرٹ کا ہنسہ ہے وہ پاکستان کے لیے سوٹ نہیں کرتا اچھا نہیں ہے موافق نہیں ہے تو جب یہ پلین crash ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا سیمٹین یعنی سات اور ایک کو جمع کیا جائے تو آرٹ بنتا ہے جب زلزل آیا تھا تب بھی آرٹ اس طرح اور انہوں نے بہت ساری ایمنٹس گنوائے تھے ساکسر ہم بات کرتے ہیں ہوتے ہیں آرٹ بنتا جو ایسے ایسے ہوتا ہے تو سیمٹین آگست نائنٹین ایٹی ایٹھ نو وانڈر ہمارے جو اس پروگرام کے ڈائریکٹر ہے سید امین ان کی بھی تاریخ پیدا اس آرٹ ہے تو یہ باقیوں کو سوٹ کرتا ہے مجھے آرٹ سوٹ کرتا ہے لیکن صرف پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا یعنی باقیوں کو سوٹ آپ ضرور نہیں یہ میں ایسے ان کی لوجک پیش کر رہی لوجک نہیں کہ شروع کرتے لیکن سید امین پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے آرٹ ہے نا ان کی تاریخ پیدا اس کیا بیس ہے ساری بتصیح انہوں نے کی ہے بیس ہے کوئی ان کو خلقہ یہ فیس بک پہ ہمارے بہت جاتا ہے پادری جا کے لگا دیا انہوں نے خبر صحیح ان کے خلاف ہو گیا یہ منوس ہے ان کو ساری آپ کے خلاف بھی خبر لگی میں تو آ دی ہوں خبروں کی بہر گیا تو آپ نے کہا سترہ اگست انیس سو اٹھاسی لوک ان کر دیں شباہ اتنی سارے وضاحت کے بعد میں کون ہو تو پوچھنے والا کہ لوک ان کر دیں یہ لیجی ہم نے لوک ان کیا ابھی نہیں کہا ایک منٹ سبر کریں یہ لیجی ہم نے lock-in کیا آپ کا جواب سترہ آگست انیس سو اٹھاسی اور کے جواب کا درست لیکن 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 اگلا کوششن آپ کی سکریت وی انسور الاسور انتائر مانکان is at loss except those who have faith perform the righteous deeds دو چیزیں اور ہیں دو چیزیں اور ہیں وہ کیا اور دو چیزیں married four wives be generous and kind یا truth and patience یا پھر حافظ and متقی اس سورہ میں اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ سارے انسان نقصان میں خسارے میں سوائے ان لوگوں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور پھر آخر میں دو چیزیں اور وہ دو چیزیں کیا تھی آخر میں جنہوں نے چار شادیہ کی یا پھر generous اور kind تھے یا پھر truthful اور patience یا پھر حافظ اور متقی یا ترجمہ پھر سے پڑھیں ترجمہ پھر سے کریں ترجمہ اس طرح میں اللہ تعالی زمانی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں جو ایمان لائے یعنی ان کے علاوہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے اور something and something ایمان ایمان متقی ان پریز گار ساز کا سورہ یاد ہے آپ کو چھوڑی سورہ تو یاد ہی آپ کو سورہ نبی 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 سورہ اگر آپ ذہن میں پڑھ لیں تو شاید آپ کو جواب آسان دو سورہ ایسر میں ریکال کرتی سورہ ایسر 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 مجھے ایسر ہاتھ سورہ ایسر ایسر وقت پہ بہت ساری چیز ہاتھ میں نہیں رہتی آسان میں آپ نے انگلیش میں آپ چیز دیا ہو ہے تو ورڈ میچ کر رہے ہیں میرے خواہر میں truth and patience اس کو ہم اردو کرے تو جنہوں نے صبر کیا اور صدیق ساتھ دیا میرے خواہر میں یہی ہے یہی ہے لکن کرنے یہی تو پیچھا چھوڑ دیں حافظ اور متقی نہیں متقی وقریز گار ہوتا حافظ اور متقی نہیں سی ہے سی ہے لکن کرنے فائنل یہ لیجے آپ سوچ رہے ہیں امیدہ کیوں نہیں دبارا یہ بٹن یہ لیجے آپ کا جواب پرست بیل پلید گوڈ ریزنگ یہ دو چیزیں یہ چار اور بڑی خوبصورت ہو رہا ہے جو بھی ہمارا یہ پرگرم دیکھ رہا ہے اس طرح کلیہ ہے آپ کی نجات کا اگر آپ جانا ہے تو یہ ہیں چار کلیہات کہ آپ ایمان لائیں نیک عمل کریں حق کا ساتھ دیں اور مشکلات آنے پر ساتھ دیں ہاں بلکل بے شک اچھا جی یہ ہمارے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال تھا آپ سے اب ہم لیتے ہیں اپنی تیسری کنٹسٹ ہیں اوکے کمل دوسرے ساری اوکے کمل تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ کے سامنے آپ کے سکرین پہ دوسرے When did Performer Prime Minister Bob Hawke die? 1st February 2019, 23rd June 2019, 2nd November 2018 یا پھر 16th May 2019. آنسا دے دو فورا ہے کہ آپ کو تنگ رہوں. میں نے کوئی لگی رہا سنایا آپ کو. میں کسی کی انتطال کی خبر آپ تک پہنچتا رہا ہوں. نہیں ایسی ہی مجھے اس لئے آرہا ہے کیونکہ دے کو انتطال ہوں اور دے کو زہر کی بڑھ دیا ہوتی. اللہ! that's coincidence. مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہیں سوال کبھی آپ کو نہیں دیتا میں. زہیب جو ہے وہ کمل کے خوابن کا نام ہے. کمل کے آدھی پارٹنگ یعنی زندگی کے آدھی زندگی کے مالک زہیب. زہیب جو ہے. زہیب جو ہے. زہیب جو ہے. زہیب جو ہے ان کی تاریخ پیدائش اور وہ اب کی تاریخ انتقال یعنی ایک ہی دن ہے. that's just simply coincidence. i didn't know that. تو بتا دیئے آپ کے شوہر جب پیدا ہوئے تھے. 16th May. option b. i hope کہ 2019 میں نہیں. نہیں شکہ ہے. سوال مائے 2019 میں زہیب زہیب آپ کو آپ کے سالگرہ اگلے سال کی مبارک ہو. یہ والا تو نکل گیا میں کا. اور ہم نے بلکہ دیکھی تھی آپ کی ویڈیو. اپنے بردے کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی. that was phenomenal. بڑا مزا ہے تھا دیکھ کے اس کو. تو ابھی بھی ان کے فیس بک پیج پہ ہوگی. اگر آپ سب نے دیکھنی ہو ویڈیو 16 ماہ کی. تو ویڈیو ان کے فیس بک پیج پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. 16 ماہ 2019. سلوگ ان کر دیتے ہیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. 16 ماہ 2019. جوانٹ رسوہ آپ کا. آئیے آپ کے سامنے اگلا سوال رہتے ہیں کہو. یہ رہا اگلا سوال. In which surah an ant informs his community about Prophet Suleiman علیہ السلام's army's arrival. کونسی surah ہے جس میں ایک چونٹی اپنی آرمی کو یعنی دوسری جونئیوں کو متنبع کر رہی ہے کہ Suleiman علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے بچ کے روپنے بلوں میں گز جو. سورہ کونسی تھی کیا نام تھا سورہ کا چار سورہ آپ کے سامنے ملک سورہ ملک سورہ بقرہ سورہ نمل یا پھر سورہ دخان سورہ بقرہ اور سورہ ملک کا جہاں تک ہے مجھے نہیں لگتا کہ چونٹی کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں چونٹی نہیں پتا اس کا مجھے بالکل بھی نہیں پتا مگر یہ مجھے بات ہے کیونکہ میں نے نمرہ احمد کا نوبل پڑھا تھا نمل تو اس کا مطلب تھا چونٹی تو اس کا مطلب چونٹی اور سورہ نمل تو اس وجہ جال گو ایسا آپ کے سارے سوال ہم نے آپ کو آسان بنا کے ذریعے لگتا ہے ایک سوال میں آپ کے حضرت اس کا سوال لاتے ہیں وہ نام بگل بگل اب تک نہیں بھول ہے قسمت کی بات ہے دوستوں اس کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ کو کنیکشن بنانے پڑھتے ہیں اور انہوں نے نکال لیا کہ انہوں نے نوبل پڑھا تھا نمرہ احمد کا جس کا نام تھا نمل اور نمل کا مطلب چونٹی ہوتا ہے تو اب اس سے کیا اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے کہ جب سورہ کا نام چونٹی ہوتا اس میں چونٹی کیا ذکر ہوگا جس طرح بقرہ نمل کا مطلب گائے ہوتا ہے اور اس میں گائے کا ذکر ہے اس درہ نمل کا مطلب چونٹی تو چونٹی کا بھی ذکر اسی میں ہو سکتا ہے تو لاک ان کر دیں کیا کر دیں یہ لیجے لاک ان کیا سورہ نمل کریکٹ ایمسر آپ کے بھی دونوں جواب درست ہوگئے مبارک ہو ہم چلیں گے اب اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس راؤنڈ کے خاتمے پر کمل زہیب اور شفق جعفری دونوں کے چالس چالس پوائنٹس ہیں اور ارم زہرہ ساتھ ہی ہیں بلکل جڑی ہوئی تیس پوائنٹس پہ سہمی ہوئی بیٹھیں ہیں دیکھیں اگلے راؤنڈ میں کیا کرتی ہیں وہ یہ مقابلہ کسی کے بھی سر پہ سجائے جا سکتا ہے اس کا تاج اور یہی ہم نے معلوم کرنا ہے اگلے راؤنڈ میں کہیں نہیں چاہیے گا جڑے رہیے گا پرام جیتو آسٹریلیا راپید فائر آپ کا واقش روت ہے ناوہ پرام جیتو آسٹریلیا راپید فائر آپ کا واقش روت ہے ناوہ شامی کیلینڈر میں کون سا ماں آتا ہے شابان کریکٹ رس کی ترسیل کس فرشتے کی ذمہ داری ہے حضرت اسرافیل کریکٹ اے انکریکٹ لفظ اردو کا کیا مطلب ہے لشکر کریکٹ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا حفیظ جالندری کریکٹ آسٹریلیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے سیڈنی کریکٹ آسٹریلیا میں کتنے سٹیٹس ہیں سیون کریکٹ مشہور دراما سیریز ایترگل میں ایترگل کا کردار کس نے کیا پس انکریکٹ مشہور کمیڈین سکندر سنم کی موت کس طرح و کس بیماری میں واقع ہوئی کینسر کریکٹ وہ کون سا روم ہے جس میں نہ کوئی خرکی ہوتی ہے نا دروازہ پس ہم مشہور پرحال آپ نے بہت سارے صحیح جواب نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کتنے صحیح دیئے کتنے غلط دیئے آخری حصے میں پروگرام کے شروع کریں ٹھیک ہے شفق جعفری آپ کا ٹائم آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے ناو زکاة میں نساب کا کیا مطلب ہے آسٹ جو زمہ کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں حسد والوں کے شر سے بچنے کے لئے کہا گیا پاکستان دو ہزار چار سو تیس کلومیٹر کا بورڑا کس مطلب ہے بلک کے ساتھ شیئر کرتا ہے کوریکٹ وہ کون سا سہرہ ہے جو پاکست پنجاب کے مشرقی حصے میں واقع ہے پاس آسٹریلیا کی پہلی خاتون پرائم میریسٹر کا کیا نام ہے آجا جولیا سوری آسٹریلیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے پاس پاکستانی مزائیہ سیریز کے دو مشہور کرداروں کے نام 50 50 جو اس میں پاس مجھے آتے ہیں میں بتا دوں گی میرے پاس کس ٹی وی چینل کی پروڈکشن اے آر وائے کوریکٹ وہ کون سا لفظ ہے جو ا سے شروع ہوتا ہے مگر صرف ایک لیٹر ہے اس میں جو ای سے شروع ہوتا ہے accepted ہمی ایسے شروع ہوتا ہے کمل اور ان دس میں سے آپ نے دیکھیں کتنا ہی جواب دے رہے ہیں کہ آپ آخری کنٹسٹن ہیں دوسرے دونوں بڑا اچھا کھیل کے گئے ہیں تو آپ نے خوشش کرنی maximum یہاں سے نمبرز حاصل کر سکیں آپ کا سوال شروع ہوتا ہے آپ کے سوال شروع ہوتے ہیں right now حج کے دوران ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کو صحیح کہتے ہیں وہ دو مقامات کون سے ہیں پاس پاہد اور منا incorrect zakaat میں نساب کی شراکیا ہے کتنے فیصد آپ کو zakaat دینی بڑھتی ہے correct پاکستان کا وہ کون سے کھلا رہے ہیں جس کے باس ون ڈے فارس سنچوری کا title تھا شاہد آفریدی correct پاکستانی کرو کے ٹیم نے بیس بیس یعنی ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کا کتنی دفعہ جیتا ہے ایک بار ایک بار بروم آسٹریلیا کی کس سٹیٹ میں ہے نیو سالس ویلز incorrect سات نو دس کے لابہ کسی دو اور آسٹریلی ٹی وی چینل کا نام بتائیے چینل سیو نائن ٹین کے لابہ دو اور ٹی وی چینل اے بی سی اور سیو نائن ٹین کے لابہ اے بی سی اور سیو نائن ٹین کے لابہ اے بی سی اور alright آپ کو الف نون ڈرامے میں نون کا کردار کس نے کیا پورے موٹر سے انکل تھے انکل کا نام بتائیے اللہ نننہ نننہ correct عظیم کومیڈین ہو گیا آپ کا وقت پورا ہو گیا نا آپ کا وقت پورا نہیں ہو گیا مطلب کہ اس کھیل میں آپ کا وقت پورا ہو گیا اللہ نے آپ کی زندگی آپ کی لمبی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اچھا یہ آپ سے ایک ایسی سوال کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دو سوال پھر رہ جاتے ہیں ہمیشہ اور یہ سوال بڑے دلچسپ ہوتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے ڈینر کے لیے اچھا آپ کوئی چیز ڈینر کے لیے خرید کے لائیں اور اسے کھانا پائیں وہ چیز کیا ہوگی ڈینر کے لیے لائیں اور کھانا پائیں چمچ اور کانٹے آپ سے کھا تو نہیں سکتی آپ دلچسپ ہوتے ہیں ڈینر کے لیے کہنے لیکن اسے کھانا ہی سکتی ہیں اور آخری سوال اس پید ہاں ایسے تو پلیٹس بھی ہوتی ہیں پلیٹس بھی ہوسکتی ہیں بلکل ایپسلوٹلی وہ کونسی چیز ہے جس کا نام لو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے خوادین عزارات ہم اب پہنچ چکے ہیں پروگرام کے آخری مرحلے میں جہاں پہ ہم ڈسکلوز کرتے ہیں کہ کون جیتا ہے آج کی رات کی مقابلہ اور کون لے کر جائے گا یہ ٹیلیویجن اپنے گھر اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنانے کے لیے اور یہ ملک کرتے ہیں سکور کارڈ سب سے پہلے سکور بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس راؤنڈ میں اس راؤنڈ میں شفق جعفری نے حیرت انگیز طور پر صرف پین چالیس پوائنٹ حاصل کی ہیں جو کہ ویری انیویجوو شفق جعفری کے لیے یہ سمجھ لے کے لویس مومنٹ تھا کسی بھی کوئی شو میں کہ پین چالیس پوائنٹ حاصل کرنا سو میں سے لیکن اتار چڑھا ہوتا ہے گیم میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہوگی تو بہرحال یہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا اسی طرح کامل زہیب ساڑھے چار میں آسٹریلیا میں رہتے ہیں میں یہ نہیں پاتا کہ آسٹریلین چینلز کون سے ہیں یہاں پہ اے بی سٹی آپ ایس بی ایس نہیں دیکھنے کبھل گیا میں نہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتی یہ وجہ ہے ایک اور اگر ایس بی ایس لگا دیتی تو یہ اور ایرم زہرا برابر ہو جاتی ایرم زہرا نے چھے جوابات دیے تو ان کو ساٹھ پوائنٹس ملے اس راؤنڈ میں کامل زہیب نے ساڑھے چار سے ہی جواب گیا ان کو پینتالیس پوائنٹس ملے اور شفق کو چالیس پوائنٹس ملے پچھلے راؤنڈ میں کامل کے تھے چالیس پوائنٹس تو چالیس اور پینتالیس بنتے ہیں پچاسی پوائنٹس شفق کے پچھلے راؤنڈ میں تھے چالیس پوائنٹس اس راؤنڈ میں چالیس بنتے ہیں اسی پوائنٹس اور ایرم زہرا جو کہ اس پوائن سے پہلے یعنی اپنے دونوں کنٹسٹنٹ کی باری سے پہلے کہہ رہی تھی میں جا رہی ہوں نا امید ہی تھی اپنے اپنے رہن کے بعد لیکن آج یہ مقابلہ جیت چکی ہیں کہ انہوں نے ساٹھ پوائنٹ جیت رہا ہوں میں آسل کیا اس لیکن ارم زہرہ آج کے اس مقابلے کی خواہت ہے ممارک ارم ناکھو تینکیو سو مچ ارم سب سے زیادہ تری ویڈیو اور ارم کے لیے ابھی تک بھی ناریم ابھی تک بھی ناریم مقابلے کی آپ سے مقابلے میں جو سپرٹ تھی وہ دیکھنے سے قابل تھی تینوں نے بڑا بڑی میند سے کھیل کے لائے سب کی تیاری بہت اچھی میں بہت تیاری کے بیٹھی تھی اچھا آپ نے مائن ڈائیور ٹوگیتا بڑ میرے کچھ کال ساری تھی شاید میں لیکن مجھے امید ہے کہ ہمارے آڈینسز کھیل کو بہت پسند کریں گے کیونکہ مقابلہ سچے جذب کے ساتھ کھیلا گیا سب نے بڑی میند کی اور ہم نے بہت سارے سین آپ کو نہیں دکھائے جو بیک سٹیج ہوئے تھے ریکارڈ ہو چیئے لیکن ہمیں دکھائیں گے آپ کو وہ اگر وہ سنیوں نے آپ کے پاس ریویل کرنیں گے وہ بھی لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہت مزایا ہے آج اس پرگرام کو کر دیا اور خاص طرح پر ایسا ہوسٹ آپ نے تین عورتیں تین پہانیوں شروع کی دینا ہم تینوں اگوزے کو سپورٹ دیتے ہیں آپ تینوں نے وقت نکالا آپ تینوں کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ لوگو خوش رکھے اور کرونا وارض جیسے موزی مرز سے بچائے رکھے انشاءاللہ تاکہ اس دنیا آپ کے تجربت سے فائدہ اٹھا سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ بہت شکریہ